اسلام علیکم جی میں ملک تحسین آج آپ نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں ویزا انفرمیشن کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ان کی اپوائنمنٹ کاؤں سے ملتی ہیں ڈاکومنٹس کیسے تیار کرتے ہیں اور جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو لونگ ٹرم رہنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا ہوتا ہے تو لاس ویڈیو میں میں نے جرمنی کے اسائلم کے بارے میں بات کی تھی آج میں آپ کو فرانس میں اسائلم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو میرے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اس میں ٹاؤن کی سہر بھی آپ کو کراتا ہوں میں نے کچھ ویڈیوز کال بنائی تھی اور میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور ساتھ آپ کو فرانس میں اسائلم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن دیتا ہوں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جب آپ کا فرانس کا ویزا لگ جاتا ہے اور آپ اپنے کنٹری سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن بنا کے نکلنا ہوگا کہ میں نے میرا فرانس کا ویزا ہے اور میں نے فرانس میں ہی جا کے اسائلم کرنا ہے اگر آپ یہاں لونگ ٹرم رہنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو اسائلم ہی کرنا پڑتا ہے تو آپ نے وہاں سے ذہن بنا کے نکلنا کہ میں نے فرانس میں کیونکہ میرے پاس فرانس کا ویزا ہے اگر آپ کسی اور کنٹری میں جا کے اسائلم کریں گے تو وہ آپ کا زیادہ دیر وہاں چلے گا نہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا فرانس کا ویزا ہے آپ ادھر اسائلم کیوں کر رہے ہیں آپ واپس فرانس جائیں تو اس لیے آپ کو اگر فرانس کا ویزا ملا ہے تو فرانس میں ہی اسائلم کرنا ہوگا تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کے نکلیں کہ تھوڑا بہت مجھے جا کے وہاں پر خرچہ بھی کرنا ہوگا شروع میں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جاتے ہی اسائلم مل گاتا ہے اسائلم کرنے کا وہاں ایک پرسیجر ہے ایک طریقہ کار ہے سب سے پہلے جب آپ فرانس پہنچتے ہیں تو آپ کو یہاں آکے ہوتل بک کرنا پڑتا ہے ہوتل بک کرنے کیونکہ اس کے لیے ہوتل بک کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فوراں سے آپ کو اسائلم نہیں ملنا تو آپ کو رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو جگہ چاہیے ہوگی اگر آپ کا کوئی ریالیٹیو ہے تو وہ بہتر ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہوتل بکنگ کر کے اس میں رہیں اور اسائلم کی ریجسٹرشن کرانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان کا ایک آفیس ہے سپادہ سپادہ میں آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ پیرس میں فرانس میں پہنچتے ہیں تو آپ کو سیم بائے کرنی پڑتی ہے آپ کہیں سے بھی کسی بھی دکان سے سیم بائے کریں اور ایک نمبر ہے اس پہ آپ نے کال کرنی ہوتی ہے وہ نمبر آپ کو میں دسکریشن میں دے دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس نمبر پہ آپ کو کال کرنی ہوتی ہے اور آپ کال کرنی شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کال وہ پک اپ نہ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ کال کریں گے اور کال وہ اٹھا لیں گے اور آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی کال کرنے کا بھی ایک ٹرک ہے کہ آپ آٹھ نو بجے اوفیس ان کا صبح کھلتا ہے آپ شروع ہو جائیں صبح آٹھ نو بجے ہی فرس ٹائم شروع ہو جائیں کال کرنی اور کال کرتے رہیں اور جو ہی آپ کی وہ کال پک اپ کریں گے آپ کو اپوائنٹمنٹ ضرور دے دیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے دن ہی اپوائنٹمنٹ مل جائے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں ایک ہفتہ تک اس ہوتل میں یا کسی ریالیٹیو کے یا کسی دوست کے پاس رہنے والا ہوں ویسے عام طور پہ لوگوں کو ایک یا دو دن کے اندر اندر اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے وہ کال پک اپ کر لیتے ہیں لیکن اگر چھ سات دن گزر جاتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اتنے دن لگ جاتے ہیں کیونکہ فرانس جرمنین سارے کنٹریز میں اسائلم سیکر کا سکت بہت رائشہ ہے جب آباد آپ کو دوزار چوبیس کی بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ کیا معاملات تھے وہ اور چیز ہے تو جو ہی آپ کی اپوائنٹمنٹ بک ہو جاتی ہے کال پہ آپ نے اس ایڈریس پہ جانا ہوتا ہے اپنا پاسپورٹ اگر وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس انہیں دینے چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کسی طریقے سے ہائٹ کر سکتے ہیں آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں ڈاکومنٹس کے بارے میں اس میں آپ کو تفصیل میل گائے گی اور آپ جب جاتے ہیں ان کے پاس اپوائنٹمنٹ ڈے پہ تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ادھر اسائلم کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں بتاتے ہیں ہاں جی میں ادھر اسائلم کرنا چاہتا ہوں تو وہ سمپل سی کچھ چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برت یہ دو چار معاملات کرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ خاص نہیں ہوتا ادھر وہ آپ کو پھر ایک پیپر دے دیتے ہیں ادھر آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں پریفیکچر کی پریفیکچر وہ ہوتا رہا ہے جہاں پہ آپ کے فنگرپ��نٹ ہونے ہوتے ہیں تو وہ آپ ایک دو دن کے بعد پریفیکچر جاتے ہیں وہاں جا کے آپ کے فنگرپنٹ ہو جاتے ہیں فنگرپنٹ اگر آپ نے کسی اور کنٹری میں فنگر نہیں ہوئے تو پھر تو وہ آپ کا اسائلم اسی وقت ریجسٹر کر لیتے ہیں آپ کے فنگرپینٹ ہو جاتے ہیں آپ کا کیس ڈبلن میں نہیں آتا ڈبلن ہوتا ہے ڈبل فنگر اگر آپ کسی اور کنٹری میں بھی فنگر کرائیں مطلب آپ کا فرانس کا ویزا تھا اور آپ جرمنی آسٹریہ میں فنگر کرائیں تو ادھر آپ کو فرانس میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ فرانس کا ویزا تو فرانس میں ہی اسائلم کریں اور آپ کے فنگرپینٹ دے پہ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کے جو ہی فنگر ہو جاتے ہیں تو آپ سے کچھ تفصیل کچھ سگنیچر بغیرہ فارمز پر کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو مزید اوفی کی اپوائنمنٹ دے دیتے ہیں اوفی ایک ایسا دارا ہے جو آپ کے پیسوں کا بندوبست کرتا ہے آپ کے رہنے کا گھر کا بندوبست کرتا ہے تو دو تین دن میں وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو ایک چیز اور میں ایڈ کروں پہلے دن جب آپ سپادہ جاتے ہیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں عارضی طور پر رائش فیلال دے دیں جب تک ہمارا یہ شروع کا ریجیسٹریشن کا پرسیجر کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر ان کے پاس کوئی عارضی طور پر کیمپ کوئی روم کوئی کچھ جگہ بھی اویلیبل ہے تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کو سم ٹائم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے آپ انتظار کریں اتنے دن پھر آپ کو ہوتل میں یا اپنے ریلیٹیو کے پاس ہی رکنا پڑتا ہے میرا ایک دوست تھا تو اسے فوراں ہی سپادہ والوں نے اکاموڈیشن دے دی تھی یہ کیمپ میں انہیں روم مل گیا تھا بڑا اچھا اور اس کے بعد اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ جب آپ اوفی میں ہوتے ہیں تو وہ آپ سے اوفی والے کچھ سوال جواب کرتے ہیں اگر آپ کو لینگویج کا مسئلہ انگلیس نہیں آتی فرنچ نہیں آتی تو پھر آپ کے لیے وہ مترجم کا انتظام بھی کرتے ہیں وہ فروم پہ آپ پہ بات کرتا ہے آپ سے وہ اگر آپ ہندی اردو منگلہ کو کسی بھی کنٹری سے دعلق رکھتے ہیں تو اس طرح کا آپ کو ٹرانسلیٹر مل جاتا ہے پشتو جیسا بھی ہو وہ آپ کو ٹرانسلیٹر ارینج کر دیتے ہیں اس میں پھر وہ آپ سے سوال جواب کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے کہیں پہلے اسائلم تو نہیں کرایا اس طرح کی کوئیسن کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہے تو آپ نے انہیں بتانا ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ گھر کی آفر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک جب تک آپ کا کیس پاس یا کیس کا ڈسیئر نہیں آتا اس وقت تک آپ کو ہمارے دیئے ہوئے گھر میں رہنا ہوگا تو اس پہ آپ کو ناظمی سائن کرنے پڑتے ہیں اگر آپ انہیں کہیں گے کہ ہم ہمارے پاس رہش ہے تو ہم خود رہ سکتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ جا کے رہ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا گھر لیں کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ جب آپ کو گھر دیں گے اس کے پاس آفیس ہوتا ہے تو آپ کو اپوائنٹمنٹس اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں اس میں جو وہ آپ کو گھر دیتے ہیں اس میں بلکل اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کو بلکل فرنش گھر ملتا ہے اس میں فریج ٹی وی اوون کچن اور اگر جتنے گھر کے فراد ہیں اسے حساب سے روم ملتے ہیں مطلب وہ آپ کے لئے بہت بہتر رہتا ہے اور اس میں وہ آپ سے یہ بھی شرط رکھتے ہیں کہ آپ کے ڈیسیجن آنے تک آپ کو اس گھر میں رہنا پڑے گا جہاں بھی ہم گھر دیں گے جس بھی ایریے میں فرانس کے ہم گھر دیں گے آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے تو آپ اگر ایک دفعہ جب سائن کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے دیوے گھر میں رہیں گے تو آپ کو ہنڈر پرسند ادھر رہنا پڑتا ہے اگر آپ نے وہاں نہیں رہنا تو آپ پیپرز پر سائن نہیں کریں گے آپ پھر وہ آپ کو تقریباً ایک مہینے کے اندر گھر کا رینج کر دیتے ہیں پھر آپ کو اس گھر میں جانا ہوتا ہے اس گھر میں جانے کے لیے اگر تو آپ ان کے پاس کہیں کیم میں رہ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے اور اگر آپ آپ کا وہ رینج شروع میں نہیں کر سکے آپ کسی ہوتل میں ہیں یا ریالیٹیو کے پاس ہیں تو پھر بھی وہ آپ کو اصلاح کر دیتے ہیں ان کے پاس آپ کا نمبر میل ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو آپ نے فلان جگہ پہ ٹرانسفر آپ کا کر دیا گیا ہے آپ نے ادھر جانا ہے تو ادھر جانے کے لیے وہ آپ کو ٹرین کی ٹکٹس بغیرہ بھی دیتے ہیں اگر پاس ہی ہو تو آپ کو بس کی ٹکٹ دے سکتے ہیں تو آپ کو ادھر جانے کے لیے خود سے جانا پڑتا ہے اور جب آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہاں آپ کے سوشل ورکر آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سٹیشن پہ کیونکہ انہوں نے سوشل ورکر کو آپ کی ساری تفصیل دے دی ہوتی ہے اور جو ہی آپ کی ٹرین یا بس پہنچتی ہے سوشل ورکر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اوفیس میں وہاں آپ کو شروع میں وہ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں ہارے یہ ایک علاق صحیح صاحب ہے وہ پیسے دو سو بھی دیتے ہیں کسی کو پانسو بھی کسی کو ہزار بھی دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے آپ کو دیتے ہیں کل کو جو اوفی کا اپ کا کارڈ آتا ہے اوفی کے کارڈ میں جو پیسے جاتے ہیں اس میں سے یہ جو آپ کو رکم دیتے ہیں وہ کارڈ لیتے ہیں کیونکہ اوفی آپ کا گھر کا اور کھانے پینے کا اور پیسوں کا رینج اوفی کا ادارہ کرتا ہے تو اس لئے اوفی جو آپ کو کارڈ دیتا ہے وہ تقریباً دیڑھ مہینے میں ایکٹیو ہوتا ہے اس سے پہلے یہ آپ کے سوشل والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ کی ضروریات کی چیزیں شروع میں آپ کی گھر میں پوری کر دیتے ہیں برطن وغیرہ یہ چیزیں اور شروع میں گروسری بھی ہو سکتا ہے آپ کو دے دیں کفتے کی اور اس کے بعد جو آپ کو پیسے ملتے ہیں اس میں سے آپ نے اپنے انتظام کرنا ہوتا ہے یہ پیسے وہ شروع میں جو آپ کو دیتے ہیں وہ جب آپ کے اوفی کے کارڈ میں پیسے آتے ہیں تو اس میں سے یہ پھر کارٹ لیں گے تھوڑے تھوڑے کار کیسا نہیں ہے کہ سارے ایک دم سے کارل لیتے ہیں تو پیسوں کے بارے میں یہ معاملات ہوتے ہیں فرس ڈے پہ جب وہ آپ کو سٹیشن سے پک اپ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے سٹی میں جو ہسپیٹل ہے آپ کے گروسری سٹور ہے ساری چیزوں کا وزٹ کروا دیتے ہیں اور جس آفیس میں یہ لے کے جاتے ہیں آپ کو اس کا نام ہے کادا سمیلے کے سوشل آفیس کو یہ کادا کہتے ہیں فرنچ میں تو کادا میں سارے اگلے معاملات آپ کے ادھر ہی ہوتے ہیں جب بھی کوئی اپائنمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو اپنے گھر سے نکل کے کادا میں ہی جانا ہوتا ہے جس کسی کام کے لیے بھی یہ آپ کو بلاتے ہیں اور کادا والے آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ کارٹ کا بھی رینج کرتے ہیں جس پہ آپ ڈسکاؤنٹ پہ شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے ایریے میں گروسری سٹورز پہ یا مختلی جگہ پہ اور کادا والے اس کے علاوہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں میڈیکل کی صولت دیتے ہیں کبھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو آپ کو کادا والے کو بتانا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے پوائنٹمنٹ بک کر کے رکھتے ہیں اور آپ کو پوائنٹمنٹ یہ پہ ہسپیٹل جانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کا بس ٹکٹ کا بھی رینج کرتے ہیں اگر تو آپ کو صولیات پاس نہیں ہے دور جانا پڑتا ہے تو آپ کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ کارٹ والی بس یا اس طرح کا مختلی ایریہ میں مختلی چیزیں ہیں خود سے بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اسائلم میں میں آپ کو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے جس کنٹری کا بھی ویزا لے کے آنا اس کنٹری میں ہی اسائلم کرنا ہے اور یہ ہے کہ ہر کنٹری کی جہاں بھی آپ کا ویزا ہے اسائلم آپ نے کرنا ہے اس کنٹری کے حساب سے انفرمیشن لے کے آئے میری ویڈیوز میں آپ کو یہ ساری انفرمیشن ملیں گی ابھی تک میں نے آپ کو جرمنی کے اسائلم کیسے ہوتا ہے اور فرانس کا اسائلم یہ جو ویڈیو میں بتا رہا ہوں کیسے ہوتا ہے اس کے ریلیٹیڈ آپ کو انفرمیشن لے دی ہے یہ ہی ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور یہ کے حساب سے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو ویزا انفرمیشن اپوائنٹمنٹ اور اسائلم کے عبارے میں بتاتا رہوں گا تو یہ تھا بیٹیفل ٹون مجھے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ ٹون پسند بھی آیا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کی جئے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ